ستگرو کی سرن میں گئے تو ستگرو کی سرن میں نام کی دکشت تب ملتی ہے ستگرو تین چیز جگات میں لے لیتے ہیں ان سے تنبی منبی دھنبی اور اس کے بدلے میں ان کو کیا دیتے ہیں سرداب وشواس اور یقین پریت اور درڑ پرتیتی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دے دیت ہمارا کیا رہا لیکن ساتھ کی ساتھ بات یہ کہی ہے کہ شس کو ایسا چاہیے گروہ کو سربس دے گروہ کو ایسا چاہیے شس کا کچھ نہیں لے شس کی تو دارنا یہ ہونی چاہیے میرا جو قصصت گروہ کا ہے اور گروہ کو یہ چاہیے اس کا لے نہیں کچھ بھی اب یہ لینے دینے کی بات کیا آئی کہ سس سے سنساری پتارتوں کا دینا لینا کوئی معنی نہیں رکھتا یہ تو مٹی کے سامان ہے آج کسی کے پاس ہیں کل کسی کے پاس ہوں نہ یہ ساتھ لے کے آئے تھے نہ یہ ساتھ جائیں گے انسان جب دنیا میں آیا تھا تو ننگا آیا تھا تن پر کپڑا بھی نہیں تھا لیکن اس نے لاکھوں کروڑوں کے یہ جو بند انزوڑ لیے وہ مشکل کرتے ہیں اب رہی تین چیز گروہ کو دینے کی بات کہ وہ تینوں چیز گروہ کی آگیا کے بینا نہیں چلنا چاہیے یا ان کو ورث میں نہیں کھونا چاہیے تن کے لیے گروہ کہتے ہیں کہ تن سے سیوا کرو تن سے نیک کام کرو پر اپکار کرو پر ہٹ کرو کیا فائدہ سب سنتوں نے یہی بات کہی ہے کہ تن کی پویترتہ سیوا کرنے سے ہوتی ہے گردواروں میں جاؤ گی سیوا کو پر مخرختے ہیں آسرموں میں جاؤ گی سیوا کو پر مخرختے ہیں کیونکہ سیوا کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے اونچ ہے نیچ ہے سیوا بھی نہیں دیکھی جاتی کس چیز کی جادو کی سیوا ملی برتن اٹھانے کے ملی جوتی اٹھانے کے ملی پرساد کھلانے کے ملی پرساد بنانے کے ملی سیوا سنگت کی سیوا جو بھی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ پھر گھر میں سیوا ماں باپ کی ساتھ سسر کی بودھے بزر کی ضرورت مند کی بیمار کی باہر سماج میں ضرورت مند آدمی کی بھوکھا گریب جس سے تم جو بھی مدد کر سکتے ہو وہ مدد کرنی چاہیے یہ سیوا اکلی یہ سیوا کام نہیں دے گی کہ دربار میں گئے جادو کٹ گے دو دن یا آدھ گھنٹے آگے تو تم پار اتر جاؤ گے نہیں سیوا ہمارے جیون کا ایک پرمک انگ ہونا چاہیے دوسرے کا حیط سوچنا چاہیے کہ دوسرے کا ہم بھلائی کیسے کریں سب سنتوں نے کہیے پر حیط اپنی رامان میں ہی لکھیا ہے کہ پر حیط سمان دھرم نہیں کوئی کہ دوسرے کا حیط کرنا بھلائی کرنا پر اپکا کرنا اس سے بڑھ کے کوئی دھرم نہیں ہے دھرم نام اس کا ہے کوئی کبیرپن تھی کوئی دادوپن تھی کوئی شکھ دھرم کو کوئی ہندو دھرم کو کوئی جین مسلم کوئی کرشن بن گئے یہ دھرم نہیں ہے دھرم چاہے وہ کسی میں بھی جاؤ سب دھرم اچھے ہیں سب کے نیم اچھے ہیں کوئی دھرم کسی کو برا کرنے کی نہیں کہتا لیکن دھرم میں رہتے ہوئے بھی جاتے گردوارے میں کرتے نندہ بیٹھ کے وہاں جاتے آسرموں میں کرتے ہیں لوگوں کی برائیاں وہ سیکھتے ہیں جاتے مندروں میں پوزہ کرنی چاہیے وان نظر تمہاری دوسری ہوتی ہے تو جہاں کہیں بھی جاتا ہے ان نیم اور مریادہوں کا جو پالن کرتا ہے اور صحیح باتوں کو جو مانتا ہے تو اس کا من پویتر اپنے آپ ہوگا تو پہلی بتائی کہ تن کی تن ست گروہ کو دینے کی ضرورت نہیں کیوں لے گا آپ کا تن تن اس کے پاس ہے تن کا مطلب ہے کہ گروہ کی آگیا میں تن سے جو شیوہ کرنی ہو اس میں گروہ کی موز پر کھو کہ گروہ کیا چاہتا ہے کیا شیوہ کرنی اگر گروہ بھی تمہیں غلط طریقے سے یا غلط کوئی شیوہ ایسا بات کہتا ہے جو مطلب سروزن ہیتھے اور سروزن سکھائے کے نہیں کرنی چاہیے من کی سیوہ من کی سیوہ سب سے ہوتم یہ ہے کہ من کو گروہ کے چرنوں میں لگاؤ من کے اندر پورا یقین اور وشواث رکھو گروہ کو جب تک تمہیں پرماتم سکتی کے روپ میں نہیں مانتے ہو تب تک گروہ دھارن کرنا تمہارا غلط ہے جن لوگوں نے پتھر کی مرتی کو بھی گروہ مانا ان کو بھی ان کا وشواث کے انسار جو ان نے چایا ان کے سارے کام ہوئے دنے بھگت کا کھیت نپ جایا کے نہیں نپ جایا نام دیو کی چھانچ چھپائی کے نہیں چھپائی روی دا زی کی جتی بنائی کے نہیں بنائی اور جتنے بھی سن توے قبیر صاحب کیا یگ پورا کروایا کے نہیں کروایا کیونکہ ان کا یقین بھیلنی کے گھر پہنچے کے نہیں پہنچے سب سے گریب تھی وشواث تھا ان کا ان کے گروہ کے بچن کی پالنہ تھی اب نام سے تو گروہ دارن کر لیا نہ کبھی نام یاد رکھا نہ کبھی گروہ کی تڑف لگی نہ ان سے پریم جڑے نہ پریت ہوئی من لگایا کسی اور کے ساتھ نام گروہ کا لیتے ہو من گروہ سے لگا دیا تو دوسرے کہ وہ کہاں ٹھوڑ ملے گی سہجو بھائی بہت پرسید ہوئی ہے راجستان میں اتنی سچی بھگت سنت گتی کی تھی وہ بھی تو کہتے ہیں پرماد تمہا ایک دن سوئے مہا کے کہنے لگے وہ اپنے کام میں لگی کہنے لگے سہجو بھولے ہاں دیکھا تک نہیں بھولے میں تجھے درسن دینے کیلئے آیا ہوں بھولے کون ہو آپ بھولے بھولا کس نے بلایا تھا آپ کو بھولا کہ ویسے آکار نہ آئے وہ آگے تو آگے بلو کیا بات ہے مجھے بیٹھنے کے لئے بھی نہیں کہے گی کیا بیٹھنے کے لئے تو ایک ہی جگہ ہے ایک ہی آسنہر اس پر میرے گروہ جی بیٹھیں گے آپ کے لئے نہیں تو مجھے کچھ سیوہ کا موقع دے دیں میرے گروہ جی آئیں گے جب پنکہ کرنے تھوڑا موقع مل جائے گا سرندہ تھا اس کا گروہ اور سکھ دے منی کا حصہ تھا ہو تو ایسی دھارنہ جس کی گروہ کے سنگ لگتی ہے اس کا من مرتا ہے نہیں تو من سنسار میں دولتا ہے کیا کھا لیوں کیا لیوں کیا پی لیوں کیا کہاں گھوم لیوں کیسے بات کرو کیسے نہیں لو من ٹکتا ہی نہیں من جس کا ٹک گیا کرو اس کا ٹک گیا اپنی مستی میں اس نے پتا ہی نہیں کون کیا بات کرتا ہے کیا کرتا ہے کرتے رہوا من جس کا جگہ جب لگ گیا laughing اگر جس جگہ اس کو جانے کی ضرورت کیا ہے اس پرکار جزو مند کو دے اور ان کا نام پریمی نام ہے اور سومی جی مہارا نے سار بچن میں پورا کلام لکھا ہے یہ پریمی سنو پریم کی بات شیوہ کرو پریم سے گروہ کی اور درسن پر بلبل جات بچن پیارے گروہ کے ایسے جس ماتا ستو تری بات اوٹھت بیٹھت سووت جاگت خاوت پیت بشر نہیں جات ایسی لگن گروہ سنگ جا کی وہ گرمک پرمارت پات مند کی بات پچھینے ہیں وہ ایسے جیو ہیں وہ پرمارت کے راستے میں انتی پرابت کرتے ہیں اور جب لگ ایسی لگن نہیں ہے تب لگ ہرسی جانو جات جب تک یہ لگن نہیں ہے نا تب تک تو ہرس کرتے ہو دوسرے کی نکل کرتے ہو ریش کرتے ہو دل کی بات نہیں ہے یہ دل کے بات جیس میں جچ جاتی ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے بے پرواہ ہے مست ہے اپنی مست ہے اس کو ایک ہی چاہیے وہ ملا ہوا ہے اس میں پرماتم روپ دیکھتا ہے اور واسطہ میں گروہ پرماتم روپ ہے بھی ہے اور بتا دیوں آپ کو جو تمہیں اس کا ساکشات کرواتا ہے اس کے گنوں کا بخان کرتا ہے اس کا راستہ دکھاتا ہے اور تمہارے من کو پویتر بنا کے اس اور موڑتا ہے وہ کام تو پرواہ بھی نہیں کرتا اسی سے جو بھائی نے لکھا ہے کہ رام تجوں پر گروہ نے بشاروں رام کو چھوڑ سکتی ہوں گروہ کو نہیں گروہ کے سمان ہری کو نائے نہ ہاروں کہ گروہ کے سمان پرواہ کو درجہ میں نہیں دیتی کیوں ہری نے پانچ چور دیے ساتھ تھا کام کرود لوگ موہ ہمکار یہ پانچوں سترو ہیں جیو کے ہری نے پانچ چور دیے ساتھ تھا ستگرو نے چھوٹا لی سمجھ انا تھا ستگرو نے تو انات سمجھ گئے مجھے چھوٹا لیا ان چیزوں سے بچا لیا ہری نے اپنا آپا چھپایا اور مادمہ نے پیدا کر کے چھپ کیا کہیں کسی سے نہیں ملتا ستگرو نے دے دیپک درس آیا ستگرو نے دکھا دیا کہ چل میں دکھاؤں گا چھپے بیٹھے دکھایا کہ نہیں دکھایا پھر کہیے ہری روسے تو روس نہ دے اور تو بھی دے سٹکا ستگرو سرپ راکھیر آپ پہ کرے سہا کبھی جا بھی کہتے ہیں گروہ ماتھے تو اوترے سبت بھی ہونا ہو ارتا کو کال گشیٹ سر بچا نہیں سکتا کوئی ستگرو اگر تمہارے ماتھے سے ماتھے سے اترنے کا حضر تمہارے کھیالات سے تمہارے وچار سے تمہارے کرموں سے اگر تم نے گروہ کو بھولا دیا ہے تو ماتھے سے اترنا ہو گیا وہ تو سبت سے بیہون ہو جائے گا وہ بھکتی سے دور چلا جائے گا اور اس کو کال گشیٹتا ہے بچن کا خانہ نہیں ہے کہیں بھی جاؤ کوئی اس کو چھٹانے والا نہیں اگر بچے گا تو گروہ کی دیار میرے سے ہی بچ سکتا ہے اس لئے اس من کو گروہ کے چرن میں لگا ہو گروہ کو سروس مانو گروہ کی پوزہ گروہ کا دھیان گروہ کے بچن کی پالنا گروہ کی آگیا بے برطنا اور سب کچھ کیونکہ گروہ برمہ گروہ بیشنو گروہ دیو مہشور ہے ساکشات گروہ پار برم تصویر شری گروہ نمان گروہ ہی برمہ ہے گروہ ہی بیشنو ہے گروہ ہی ساکشات پار برمہ ہے اس لئے گروہ کو نمان کرو پرنام کرو گروہ کی سرن میں جاؤ اور جو گروہ کی سرن آگیت ہو جاتا ہے اس کو کو کوئی دکھ وپتی نہیں ویابتی کرم کی اگر کی ہوئی ہیں وہ وپتی آتی ہیں لیکن چلی جائیں گے آتی ہیں چلی جائیں گے اترائیاں چڑھائیاں تو جیون میں آتی ہیں ہاتھ ہووے تیرا سر پہ آکے چلی جاتی ہیں آتی ہیں چلی جائیں گے آکے اس لئے یہ ہے من کی من اس طرح سے دیو گروہ کو اور تیسری چیز ہے دھن کی دھن گروہ کو گروہ کو دینے کاملہ دھن اس کا ملویت گروہ کی آگیا کے بنا نازائی چیزوں میں نہ خرچو کسی پاپ کرم میں نہ لگاؤ سراب کباب میں نہ لگاؤ کسی کپٹی دھوکھے باز کو نہ دو کسی پاپی کو دے دیا تو وہ پاپ کرم کرے گا ماس کھانے والے کو دے دیا جیب انشاء کرے گا سرابی کو دے دیا تو سراب پی کے برباد کرے گا اور کسی کو دیا رہا وہ نازائیز اس کا اپیوک کریا تو اس پاپ کے عدیقاری دینے والا بنتا ہے دھنکہ برتنا گروہ کی آگیا کے بینا دکھدائی ہو جاتا ہے کئی بار کئی بار میں تو گروہ کو دھنکے بات تو سوامی جی مہاراج نے لکھا اس کے بارے میں اسی دی بات گروہ نہیں بھکا تیرے دھنکہ کس لیے چاہیے گروہ کو دھناب کا ان کے باس تو اکھوٹ خزانہ ہے وہ تو بکھاریوں کو بھی دیتا ہے منگتے اور بکھاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے دھنکی کیا مٹی ہے یہ تو اس کے باس تو وہ دولت ہے جس کا کوئی مولتل اور کہیں بھی ملتی نہیں دوسری جگہ پہ گروہ کی دکان پہ وہ مال ملتا ہے جو ہی جیو کے کرموں کو دھوڑ ڈالتا ہے جنموں کو بدل دیتا ہے اور اس کو اس پاپ روپی دنیا سے نکال کے ست گروہ مالک کے چرنوں میں پہنچا دیتا ہے اس لیے کئی گروہ نہیں بھوکھا تیرے دھنکہ ان پہ دھن ہے بھگتی نام کا پر تیرا افکار کراؤں ہے اگر تیرے دھن لیتا ہے یا تو دھن دیتا ہے تو تیرا افکار کراتے ہیں کیوں بھوکھے ننگے کو دلوامے ان کو دلواتے ہیں تیرا دھن ان کو دلواتے ہیں کسی سے لیتے ہیں کسی کو دیتے ہیں اس لیے کہیں وہ گروہ نہیں بھوکھا تیرے دھن کا ان پہ دھن ہے بھگتی نام کا پر تیرا افکار کراؤں ہے بھوکھے ننگے کو دلوامے ان کی محر مفتوں پاوے تجھے تو کچھ دینا ہی نہیں پڑیا ان کی محر مفتوں پاوے جو ان کو پرسل نہ کراوے ان کا خوش ہونا ہے بھاری ستھ پر اس نے کرپا جائے وہ ستھ پر اس کے اتار ہیں اور ان کی کرپا اگر ہو جائے تو جیو کا کلیان نشت ہے محر 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 محر